مددہ یہ رکھا ہے کہ جو ہماری لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس جو ہے وہ ہمیشہ گریبوں کی بات کرتی رہی جمہوں کی حق کی بات کرتی رہی جمہوں کشمیر کی لوگوں کی بات کرتی رہی چاہے یوت ہے چاہے ویروزگاری یہ پڑی ہے چاہے ڈیلی ویزر ہے آپ دیکھو کہ یہاں پہ جو ہمارے مہاراج آری سنگھ کی چھٹی کا نہیں آئی تک ان کو ایک ہنسلہ دران دن کا آر رہا تھے ایک جمہوں کشمیر کی جو چانتی ہماری مہاراج آری سنگھ ان کی چھٹی نہیں جا رہی ہے تو مددہ بہت زیادہ ہیں جمہوں کشمیر کے جو ہمیں مددہ بولنے سے تو ہمارے مسئلہ حال تو ہونی رہی ہیں تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں جو ایک ہمن چانتی کا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو لوگ جیتی پارٹی ہے ہمیشہ گریب لوگوں کی دھرم پہچانتی ہے ان کی آواز اٹھائے گی یہاں پہ اور کشمیر میں تقریباً دیکھا کہ ہر دیسٹرک میں ہمارے جو پریڈن بغیرہ کام کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی جو ہے ہر جگہ پوری تقریباً ہاتھ جگہ سے سیٹوں پہ لیکشن لڑے گی کیونکہ گریب لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ہماری گریبوں کی آواز اٹھانی ہے ہمارے جو چراغ باسوانجی ہیں ان کا دورہ تھا پچھلے دنوں کیونکہ رد کیا گیا تھوڑا ان کو ایسا کام بڑھ گیا جس میں وہ نہیں آسکے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جلسے جہاں جمہو کشمیر میں آئے ہم ان کو خند تک جو سمسیہ جہاں جمہو لوگوں کی پہچانا چاہتے ہیں آئی ہمارے ساتھ بہت زیادہ بہت باہت جیسا ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں ہماری سٹیٹ کو توڑ دیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ لیکشن سے پہلے ہماری جو سٹیٹ کو باپس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مددے ہیں جہاں پہ بجلی پانی کا مددہ تھا کہ ہمیں بجلی پانی کے لیے ہم نے پرٹیکسوئی کیا پچھلے دن ہم نے گرفتاری بھی گیرہ بھی دی تھی تو لیکن ہماری کوئی جو ہاں پہ سنائی نہیں ہو رہی ہے ہر جمہو کے یوت دیکھو آپ روڈوں پہ اترے ہوئے ہیں ہر جو آدمی ہے پریشان ہے مجبور ہے کسی کی سنائی نہیں ہو رہی ہے جو پارٹی ہے گریپوں کے کام کرنے کے لیے پرکل کیار بیٹھی ہے اور ہماری جو لوگ جنشکی رامبلاس پارٹی ہے وہ گریپوں کی پارٹی ہے آپ نے دیکھا کہ رامبلاس پاسمان ایسے حسنی تھے کہ ہمیشہ گریپوں کی بات کرتے تھے دلد کو لے کے چلتے تھے انہوں نے کبھی بھید باغ پہ ایسا کوئی نعرہ نہیں دیا ہر ایک کو ساتھ لے کے چلے تو ہماری پارٹی تقریبا جمہو کشمیر میں ایسا ہی چل رہی ہے اور ایسا ہی کام کرتی رہے گی آئے دینے آپ دیکھتے ہیں کہ جائننگ ہماری سب سے جاہاں لوگوں ہماری پارٹی کو لائک کر رہے ہیں جائن کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی کے جو ہمارے نیتا ہیں صاحب ستری شبیح ہے ان کی کیونکہ وہ ہر ایک کی درد کو پہچان رہے ہیں ہر ایک کی درد کو آواز لے کے چل رہے ہیں آئے بھیار میں دیکھو تا پہ جو چلاک پاسمان جی کا چہرہ ہے کیونکہ وہ ایک اچھے نیٹر کا پیٹا ہے وہ اچھی ایک سوچ لے کے چل رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جمہو کشمیر کی سوچ کو تھوڑا ساتھ چینجنگ کرنی ضروری ہے ہمیں سینٹر کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ جیسے ہماری کوئی یہاں پہ آواز ہی سنائی دیتی ہے آئے روڑوں پہ دیکھو لوگ نو جوان ڈیڈی بیجر دیکھو جو یوز پیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں بھوکے پیاسے پیٹھے ہیں کوئی دیان نہیں ان کی طرف دے رہا ہے تو ہماری باڑی یہ ان کے لئے پورا پناہ پر کام کرے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہاراج آری سنگھ کی چھوٹی تریس سے تریس تمر سے پہلے پہلے چھوٹی ہو ملی چاہیے کیونکہ اس کے لئے ہم پوری سپورٹ کریں گے جمہو کے لوگوں فرض باتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کہ ہم جنہوں نے ہمیں ایک دشا دی ہے جنہوں نے ایک پہچان دی ہے آئی ان کی چھوٹی نے ہمیں مر رہی ہے آپ دیکھو کہ جو شیخ عبداللہ صاحب تھے جب ان کی سرکار بنی آئی ان کی چھوٹی دی رہی ہے اس سے پہلے تو مہاراج آری سنگھ جنہوں نے ایک دشا دی تھی جنہوں نے ایک جنہ جمہو کشمیر کے لوگوں سکھایا جنہوں نے جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں ہماری ہلپ کرتے رہے ہمیں کسی مقام پہ جانے کی کوشش کرتے رہے ہمیں چھوٹی دے گی ہر ایک کی چھوٹی دی جاتی ہے تو ان کی چھوٹی کیونے دی جا رہی ہے آئے آپ نے دیکھا خلیس والے کیا تھے زیادیاں کر رہے تھے کیا سے ڈنڈوں کے ساتھ سواقت کر رہے تھے اپنا حق لینا کہا ڈنڈے کے ساتھ بجروری کہ ہر آدمی ڈنڈے سے ملے گا اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو تھوڑی سے سنائی آسی ہو کیونکہ ہمیں اچھی سرکار چاہیے ہمیں اچھا بھائی چاہرہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہم لوگ بھائی چاہرہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک مٹھی ہو کے رہنا پڑے گا ہم لوگوں کو ایک اپنی پہچان کے ساتھ جینا ہے آئے ہم جمہوں کے لوگوں زیادیاں پر زیادیاں ہو رہی ہیں نینے قرون لاغو کی جا رہے ہیں اس کی کوئی سنائی نہیں ہے